اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم پڑھیں گے کہ وقف لازم کیا ہوتا ہے اگر میں یوں کہوں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں زمانہ گزر جاتا ہے لیکن یہ بات بالکل ہمارے ذہن میں کلر نہیں ہو پاتی کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا کہاں وقف کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا کس مقام پہ وقف کرنا ضروری ہے اور کس مقام پہ وقف نہ کرنا ضروری ہے یا یوں سمجھ لیں کہ وقف کرنے کی وجہ سے یا وقف نہ کرنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی کیا آتی ہے تو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں وقف بھی کرتے رہتے ہیں لیکن پوری طرح مائنڈ کلیر نہیں ہوتا کہ کن کن جگہوں پہ وقف کرنا ضروری ہے اور کن مقامات پہ ضروری نہیں ہے تو آئیے عزیز طلبہ وطالبات اس سلائیڈ پر غور کیجئے ہم پڑھتے ہیں کہ وقف لازم کیا ہے تو ٹریفک سگنل بنائے گئے ہیں اس سلائیڈ میں تو مجھے بڑی امید ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ جو ریڈ لائٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے تو میرا خیال ہے عزیز طلبہ وطالبات آپ میں سے ہر ایک یہ جواب دے گا کہ اس کا مطلب ہے سٹوپ رک جانا ہے چلنے کی اجازت بالکل نہیں ہے یہی تو بھئی وقف لازم ہوتا ہے عزیز طلبہ وطالبات وقف لازم کو آپ ریڈ لائٹ سے سمجھ لیں کہ جس سگنل پہ ریڈ لائٹ آگئی تو اس کا مطلب ہے آپ کو آگے گزرنے کی اجازت نہیں ہے آپ وہاں سے آگے گزرے تو آپ ٹریفک قوانین کی خلاف عرضی کریں گے اور پھر آپ کو جرمانہ بگتنا پڑے گا یہ قابل سزا جرم ہے جرمانے کی شکل میں سزا ہے تو اسی طرح جہاں قرآن پاک میں رکنا ضروری ہے ہم نہیں رکیں گے تو ہمارا جرم ہو جائے گا ہماری سزا ہو جائے گی ہماری وہ غلطی ہو جائے گی تو وقف کو سمجھنے کے لیے ٹریفک سگنل پہ اگر غور کریں تو مجھے بڑی امید ہے کا آسانی سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو ریڈ لائٹ کا مطلب ہے سٹوپ بالکل آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے یلو لائٹ آئیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ریڈی ٹو گو کہ ہم چلنے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہوتے ہیں اس سپیس میں جو رکا ہوا ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو اتنی دیر میں یلو لائٹ مینج کرتی ہے جلے گرین لائٹ جب آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جانے کی اجازت ہے آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں تو بالکل اسی طرح ریڈ اور گرین لائٹ کی طرح پرانے پاک میں جو سگنل لگے ہیں جو علامات لگی ہیں ان کو بھی اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ علامات ایسی ہیں جہاں رکنا ضروری ہے نہ رکے تو غلطی ہو جائے گی اور کچھ سگنل ایسے بھی ہیں کہ جہاں چلنا ضروری ہے رک گئے تو غلطی ہو جائے گی یہ ایسے ہی ہے کہ گرین لائٹ چل رہی ہو اور آپ بیچ سڑک کے چلتے ہوئے رک جائیں تو ظاہر ہے پیچھے سے آنے والی ٹریفک آپ کو ہٹ کرے گی آپ کا نقصان ہوگا اسی طرح گرین لائٹ میں جیسے چلنا ضروری ہے اور ریڈ میں رکنا ضروری ہے قرآن پاک میں بھی ایسے سگنل موجود ہیں ایسی علامات لگی ہوتی ہیں کچھ علامات ایسی ہیں جہاں رکنا ضروری ہے نہ رکے تو غلطی ہو جائے گی اور کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مسلسل پڑھنا ضروری ہے اگر وہاں رک گئے تو غلطی ہو جائے گی بلکل ان ٹریفک سگنل کی طرح تو ان علامات کو وہ کہاں کہاں آتی ہیں کن کن مقامات پہ ہیں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے وہ باتیں بھی اگلے موڈیول میں آپ پڑھ لیں گے لیکن سرے دست آپ اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ کچھ مقامات پہ رکنا ضروری ہے اور کچھ پہ چلنا ضروری ہے اس موڈیول کی آخری سلائیڈ میں آپ غور کریں کچھ ریڈ کلر میں حروف لکھے ہیں علامات لکھی ہیں اور گرین میں بھی لکھا ہے ریڈ میں جن کو لکھا ہے تو اوپر لکھ دیا سٹاپ مطلب یہ کہ جہاں پڑھتے ہوئے آیت والا سرکل آ جائے دائرہ آ جائے وہاں آپ رکھ سکتے ہیں جہاں میم لکھا ہوا چھوٹا سا آ جائے وہاں آپ نے رکنا ہے اور لازمی رکنا ہے میم کا مطلب ہوتا ہے وقت پہ لازم لازمی طور پہ آپ نے رکنا ہے ضروری ہے رکنا اسی طرح آپ ریسیٹیشن کر رہے ہوں تو لکھا ہوا آ جائے تو وہاں بھی رکنا آپ کے لئے اچھا ہے ضروری ہے وقف لکھا ہوتا وقف کا تو مانا ہی رکنا ہے ان جو ریڈ کلر میں علامات لکھی ہیں جو حروف لکھے ہیں حضی طلبہ طالبات یہ صرف چار علامات آپ کے سامنے ہیں سرکل ہے میم ہے توہ ہے اور وقف ہے یہ جہاں بھی آپ کو نظر آئیں تلاوت کرتے ہوئے جس جگہ پہ یہ لکھا ہے اس سے پہلے والے حرف پہ آپ رک جائیں سانس لیں آواز رکیں اور پھر اس سے آگے شروع کر دیں ہاں ایک اور بات بھی حضی طلبہ یاد رکھئے قرآن پر پڑھتے ہوئے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سانس لی رکے پھر واپس پلٹ کے ایک دو لفظوں کو پڑھ کے آگے جارے ہوتے ہیں تو جہاں لکنا لازم ہے رکنا ایسی جگہ پہ وقف کریں تو پھر پیچھے رپیٹ کر کے آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے حضی طلبہ طالبات کہ یہاں تو رکنا ضروری ہے اور آپ نے اگر پیچھے مڑ کے پھر چند لفظ پڑھ کے آگے گئے تو آپ کا رکنا تو ختم ہو گیا جہاں یہ علامات ہوں وہاں رکنا ضروری ہے اور وہاں سانس لیں وہاں آواز رکیں اور اس سے آگے پھر پڑھنا شروع کر دیں اور ویری شورٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جہاں میم لکھا آ جائے یا وقف لازم لکھا آ جائے وہاں تو بہار صورت آپ رکھ جائیں اگر وہاں سے آگے آپ نے تلاوت جاری رکھی این ممکن ہے کہ معنی بدل جائے مطلب کچھ ہو آیت کا رکنے نہ رکنے کی وجہ سے مطلب کچھ بن جائے اس سے بچنا ہے اور اسی طرح لا جو گرین بال کے نیچے لکھا ہوا ہے لا یہ لا دو جگہ پہ لکھا ہوا آتا ہے قرآن پاک میں ایک یہ آتا ہے جہاں آیت آتی ہے عزیز طلبہ طالبات آیت والا سرکل آئے گا دائرہ آئے گا وہاں بھی لا لکھا ہوا آ جاتا ہے اور کبھی کبھی دورانے آیت جب تلاوت مسلسل چال رہی ہے آیت مکمل نہیں ہوئی الفاظ کے بیج میں چھوٹا سا لا لکھا ہوا آ جاتا ہے اور ان دونوں کا معنی بالکل مختلف اور الٹ ہے جہاں آیت کے اوپر آئے وہاں رکیں نہ رکیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لا کا مطلب آیت کے اوپر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرج نہیں آپ رک جائیں کوئی حرج نہیں رک جائیں آپ نہیں رکنا چاہتے نہ رکیں کوئی حرج نہیں لیکن یہ معنی تب ہے جب آئے والے سرکل کے اوپر لا لکھا ہو تو مطلب ہے رکیں تب بھی جائز ہے نہ رکیں تب بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن جہاں دورانے آئت الفاظ کے بیچ میں آئت کا اختتام نہ ہوا ہو وہاں چھوٹا سا لا ملف لا یہ لکھا آ جائے تو وہاں معنی ہوتا ہے نہیں رکنا لا کا معنی نہیں ہے نا تو وہاں یہ اپنے اس معنی میں ہوتی ہے کہ نہیں رکنا جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لا کے نیچے رکھا ہوا جب آئت کے درمیان میں ہو یعنی آئت میں جب کبھی آ جائے تو وہاں بالکل نہیں رکنا اگر رک گئے تو مانا غلطی کی طرف چلا جائے گا تو جیسے ریڈ والے علامات پر رکنا ضروری ہے دورانے آئت کہیں لا لکھا ہوا آ جائے تو وہاں نہ رکنا ضروری ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑی آسان سی علامتیں ہیں اگر یہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو وقف کرنا اور تلاوت کو جاری رکھنا یہ آسان ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی